اسلام علیکم بیوئرز اسی جواد ویڈیو تو فائنلی آپ کے لئے لے آئے ہوں جی بائیو کا ایک اور پریکٹیکل تو اس پریکٹیکل میں ہم کسی اس کو کرنے جا رہے ہیں ایڈنٹیفائے تو وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں اس سے پہلے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لو اور نوٹفکیشن آئیکن کو بھی دباؤ تاکہ اسی طرح کی ویڈیوز ملتی رہے تو یہاں پہ ہمارے پاس جو سلائڈز آ جاتی ہیں کہ ایک تو ہم نے یہاں پہ موڈل اور چارٹس کو فالو کرنا تھا اس کے بعد ہمارے پاس سلائڈز دی جائیں گی آپ کو مائکروسکوپ دیا جائے گا اور آپ نے اپنے مائکروسکوپ کی آنکھوں میں دیکھنا ہوگا اس کے نیچے ایک سلائڈ پڑی ہوگی اور آپ نے ایڈنٹیفائے کرنی ہوگی اسی طرح دو مائکروسکوپ میں آپ نے جا کے اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر کے بتانا ہوگا کہ جو سلائڈ نمبر سی ہے سی نمبر مائکروسکوپ کے اندر آپ نے کون سی سلائڈ دیکھی اور ڈی کے اندر کون سی دیکھی تو یہاں پہ ہمارے پاس نائنٹ کے بھی پریکٹیکل ہوتے تھی یہ زیادہ تر ان سے آتی تھی چونکہ اب ٹینٹ کے پریکٹیکل ہے تو یہاں سے میں ایکسپیرمنٹ جو آپ کے لیے لے کے امپورٹن والا آ گیا ہوں اس کو صرف آپ نے یاد وغیرہ کچھ نہیں کرنا جو میں بتا رہا ہوں صرف وہی کرنا ہے تو اس میں ابزرویشن آف بائنری فی این آف میوبا یوزنگ سلائڈز اور فوٹو مایکرو گرافز اور چارٹ تو ہم سلائڈز سے گزارہ چلائیں گے فوٹو مایکرو گرافز اور چارٹ کو دفع کریں گے اور وہاں پہ اگر آپ کا پریکٹیکل لیب اچھی ہماری میں تو لگے ہوتے تھے مائکروسکوپ ڈیر سرے اور وہاں پہ سارا کچھ ہوتا تھا تو پھر کاؤشنز دیکھ لو کہ ہنڈل دا پرپیرڈ سلائڈ ویری کیئر فولی سلائڈ آلریڈی پرپیرڈ لگی ہوں گی مائکروسکوپ میں اپنے ان کو ویری کیئر فولی ہنڈل کرنا ہے دو نارڈ لور دن لینز آف مائکروسکوپ اس کی لینز کے ساتھ چھیڑنا نہیں ہے انہوں نے سیٹ کی ہوں گی وہاں پہ یہ آپ نے دیکھ لینا ہے اور یہاں پہ سٹیڈی تہ سٹیج ہے اب بائنری فی اینگ ان امیوبا فرم فوٹو مایکرو گراف اور چارٹس تو اس میں صرف آپ نے ایڈینٹیفائی کرنا ہے یہ ہمارے پاس امیوبا کی وہ ہے سب سے پہلے ایک پیرنٹ امیوبا ہوتا ہے اس کے درمیان میں نیوکلیس ہوتا ہے پھر نیوکلیس کیا ہوتا ہے ڈیوائیڈ ہو جاتا ہے اور پھر سائٹو پلازم ہوتا ہے یہ بھی آپس میں ڈیوائیڈ ہو جاتا ہے اور دو نیوکلیس بن جاتے ہیں اسی طرح یہ آپس میں سپریٹ ہو جاتے ہیں تو اسی طرح یہ آپ نے یہ ابزورویشن ہے صرف ریڈ کر لینا ہے مچور سیل آف امیوبا اس ریڈی فور ڈیویئین دہ سیل اس باؤنڈڈ بائی سیل ممیرین کونٹین نیوکلیس ان سائٹو پلازم اس کے بعد امیوبا ناویڈ راوز ایٹس سوڈوپیا اور ایٹس ننن لیس اور سپیلگل شیپ اس کے بعد نیوکلیس ڈیوائیڈ انٹو ڈوٹر نیوکلی بائی مارٹوسیز ایٹس سیم ٹائم سائٹو پلازم ڈیوائیڈ انٹو ٹو اور یہ سارا کام ہو جاتا ہے تو اس میں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جو امیوبا ہے اس کو آپ نے دیکھنا ہے مایکروسکوپ میں یہ آپ کو اس طرح کا نظر آئے گا پنگ پنگ اور بلیک بلیک ڈوٹس آپ کو نظر آتے ہوئے ملیں گے تو یہ آپ کو ایک پکچر دکھاتا ہوں اس میں آپ کو پیرنٹ سیل آف امیوبا نظر آئے گا تو درمیان میں اس کا نیوکلیس جو نیوکلیس ہے یہ بھی آپ کو نظر آ رہا ہے صحیح سلامت ایک ہے پھر یہ آپس میں کیا ہوگا نیوکلیس آپس میں مائٹوسیز کر کے ڈیوائیڈ ہو جائیں گے اور یہ آپس میں کیا بنیں گے دو باقی ساری چیزیں آپ دیکھ سکتے ہیں سیم ہیں یہاں پہ اور پھر کیا ہوگا ہمارے پاس آگے اس سے تو پھر کیا ہوگا جو پیرنٹ سیل آف امیوبا ہے یہ کیا ہوگا آپس میں ڈیوائیڈ ہو جائے گا میارٹک ڈیوائیڈ آپس میں ان کی ہوگی مائٹوسیز سے اور یہ دونوں دونوں علاقہ لگ ہو جائیں گے اور پھر علاقہ لگ ہونے کے بعد کیا کریں گے آپس میں یہ ابھی جڑے ہوئے ہیں لیکن نیوکلیس سے علاقہ ہوئے ہیں پھر آپس میں یہ دونوں اپنی باڈی کو بھی علاقہ لیں گے اور یہ دیکھیں آپ کے پاس ٹو ڈوٹر آپ کو مل جائیں گے تو یہ ہی تھا اس کا وہ ایک موڈل چارٹ سا تو امید آپ کو یہ سمجھ آیا ہوگا اور دوسرا پریکٹیکل آتے ہیں جو آپ کا یہاں پہ دوسرا آئے گا پارٹ ڈ پارٹ ڈ میں آپ کو یہ پریکٹیکل آئے گا یہ پریکٹیکل اوبزورویشن ایک منٹ اس کی صحیح والی بکٹر نکلتا ہوں اوبزورویشن آبڈنگ این یہ اس پرپیر پارٹ ڈ فارم سلائیڈز تو سلائیڈز والے میں سے یہ ہی آئے گا آپ کو یہاں پہ مائکروسکوپ پہ آپ کو لگی ہوگی سلائیڈز تو بڈنگ کی بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ آپ کو پکچر یہاں پہ تو آپ کے پاس اس طرح کا مائکروسکوپک ویو آئے گا تو مائکروسکوپ میں اگر پنگ پنگ چیزیں نہیں ہیں اس ٹائپ کے گول گول نمونے سے ہیں تو آپ کو پتہ چل جانا چاہیے کہ یہ ییسٹ ہے اور مطلب کے دہیں ہیں اور یہ اس کے اندر جو ڈیوین ہو رہی ہے یہ وہ ہے تو یہاں پہ یہ کیا ہوتا ہے کہ بڈنگ ہوتی ہے ییسٹ میں تو اس کو آپ فیلال چھوڑ دو اور ابزوریشن میں آ جاؤ ییسٹ میں کیا ہوتا ہے یہ سیکشنل رپروڈکشن ہوتی ہے اور جو بڈنگ ہوتی ہے بڈنگ کیا کرتی ہے سیل وال پر سپورٹ کرتی ہے اور سیل وال بلز کرتی ہے ایک بڈ کی فارم میں اس کے بعد نیوکلیس کیا کرتا ہے دو ٹکڑے ہو جاتا ہے ڈاٹر نیوکلائے میں اور along with other organelle migrate into a bird the birds planted from a mother cell and bird remain attached to produce another bird تو وہ کیا کام کرتا ہے نیوکلیس ڈیوائڈ کر کے لیدہ ہو جاتا ہے پھر آگے وہ اپنا کام چلا کے نئے بچے پیدا کرنا شروع کر دیتا ہے بڈنگ سے تو یہ آپ کو نیوکلیس سادہ نظر آ رہا ہے اس نے کیا کام کیا درمیان میں بڈنگ اس کے ہوئی اور یہ الگ ٹکڑا ہوگی وہ چھوٹا سا بچہ الگ ہو گیا تو اس میں یہی ہے باقی اس میں کچھ یاد شاید کرنے والا نہیں ہے تو میں اس کی آپ کو تھوڑی بہت دکھا دیتا ہوں تصویریں بھی یہ بڈنگ کی اور یہ آپ کو مائکروسکوپ میں نظر آئے گی اسی طرح اگر آ گیا ہو تو یہ parent yeast ہے تھوڑا آپ کو یہاں پہ کلیر فارم میں دکھا دوں تو یہ parent yeast ہے تو یہاں پہ ہمارے پاس کیا ہوا یہ اوپر سے اس کا جو نیوکلس ہے ڈیوائیڈ ہو گیا اور آپس میں اس کا نیوکلس بھی الگ بن گیا اور اس کے بعد سائٹو پلازم بھی الگ بن گیا اور یہ آپس میں دونوں ادھر سے الگ ہو جائیں گے اسی طرح یہ بڑھیں گی آپ کو مائکروسکوپک ویو اس طرح نظر آئے گا یہ آنکھیں آنکھیں بنی ہوں گی یہ عجیب عجیب قسم کی مخلوق نظر آئے گی تو یہ yeast کا ہی مائکروسکوپک ویو اے کور تو جو بھی آپ کو نظر آتا ہے آپ ایڈنٹیفائی کر لوگی یہ کس کی سلائیڈ ہے ظاہری بات ہے دو ایکسپیرمنٹ ہے تو اس میں ایڈنٹیفائی کرنا مشکل نہیں ہوگا تو امید ہے آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہے اگر چاہتے ہو کوئی اور پیکٹیکل پرفارم کر کے دکھاؤں تو نیچے کمنٹ کرو ملتا ہوں کسی اور ویڈیو میں اللہ حافظ ٹیک گئر